دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمیں رانہ امیر محمد اور یہ جناب ہم نے چارہ جو ہے یہ اپنے انمول پر جرس کے لیے نیپیر گراس کا جو ہے استعمال کرنا شروع کیا ماشاءاللہ یہ ہمیں بہت اچھا چارہ ملا جی یہ لگا لگایا چارہ ملایا میں اس کے ساتھ ہم نے الفا الفا لگایا یعنی کہ لوسن لوسن جو ہے وہ بھی ایک اچھی چارے کی قسم ہے خاص طور پر یہ نیپیر گراس جو ہے یہ بہترین چیز ہے کہ جانور کو توڑی کے خرچے سے بھی ہم بچتے ہیں کافی سارا توڑی کا خرچہ جو ہے وہ بچتا ہے بالخصوص جو فیٹننگ کا کام کر رہے ہیں قربانی کا کام کر رہے ہیں ان دوستوں کے لیے یہ چارہ بہت بہترین ہے یہ سامنے ہم دیکھ رہے ہیں یہ دو اکڑ ٹوٹل ایریا ہے دو اکڑ میں یہ چارہ لگا ہوا ہے اور دو اکڑ کا یہ چارہ کافی ساری سپورٹ کرتا ہے آپ کو بارال آنے والے وقت کے لیے ہم نے مزید آٹھ اکڑ چارہ جو ہے وہ لگانے کا پلان بنایا ہوا ہے اور اسی چارے میں سے ہمارے پاس جو بیج ہے وہ بھی انشاءاللہ مہیا ہو جائے گا اور اسی بیج کو ساتھ ہم استعمال کر لیں گے اور یہ اس وقت چھے چھے فٹ سے اوپر ہے میرے قد سے کافی اوپر ماشاءاللہ یہ ہوا ہوا ہے ابھی ہم نے اس کو کاٹنا شروع نہیں کیا کیونکہ آگے جا کے سردی میں اس کی بڑھوتری رکھ جاتی ہے تو جتنا عرصہ یہ بڑھوتری کرے گا اس بڑھوتری کے تحت ہم اس کو آگے استعمال کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے تیزی سے اس کو پانی خاد وغیرہ دیا جا رہا ہے تاکہ یہ آگلے آنے والے دنوں میں ہمارے لئے سپورٹنگ ہو ہمیں یہ سپورٹ کرے ٹوٹل یہ دو اکڑ ہیں اس کے ساتھ ہم نے دو اکڑ جو ہیں وہ لوسن جو ہے وہ لگایا ہوا ہے لوسن جو ہے وہ بھی دو کہتے ہیں تین چار سال چلتا ہے اگر ایک دفعہ لگایا جائے تو تو دیکھتے ہیں جی ہمارے لوسن کی جو پوزیشن ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی شاندار ہے کینگ سیڈ سادکاباد والوں سے ہم نے لوسن لیا اس میں مالکوں نے پہلے گندم کاشت کی ہوئی تھی تو اسی گندم کے ساتھ ہم نے یہ لوسن لگا دیا ہے جب یہ لوسن تیار ہوگا اس وقت تک گندم میں دانا پڑ چکا ہوگا تو اس دانے کے ساتھ ہی اس کو ہم کار لیں گے یہ ماشاءاللہ جی یہ وہ سامنے شیشم کے پودے ہیں وہاں تک یہ ہے تو انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں ہمارے انمول مشترکہ پروجیکٹس کو خاتر خاص سپورٹ کرے گا انشاءاللہ انمول مشترکہ کاپریٹیو پروجیکٹس جو ہیں یہ اجتماعی نویت کے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر ایک کثیر تضاز میرے اوورسیز پاکستانی ہم وطنوں کی چاہنے والوں کی محبت کرنے والوں کی شامل ہے اللہ پاک ان سب کو خیر و برکت عطا فرمائیں ان سب کی جو محبتیں ہم سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائیں بحیثیت انسان ہم میں بہت ساری کمیاں کتائیاں ہوں گی مگر الحمدللہ سوما الحمدللہ بے ایمانی ہمارے میں نہیں ہے الحمدللہ یہ میرے رب کا کرم ہے بس کچھ مجبوریوں کے تحت دیر سویر چیزوں میں ہو جاتی ہے دعا کریں کہ اللہ پاک ان چیزوں پہ بھی ہمارے لیے آسانی عطا فرمائیں اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو یہ دیکھیں یہاں پہ کافی مقدار گندم کی بھی وجود ہے تو یہ گندم اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا جب کٹائی کا موسم آئے گا تو اس کے اندر یہ دونوں چیزیں استعمال ہو جائیں گی خوش رہیں عباد رہیں جزاکم اللہ خیر اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو جی